ملت کالج جنگ دی ایس پی سیٹی سرکل سیف اللہ بھٹی نے طالبہ و طالبہ سے اکتاب کرتے ہوئے کہا منشیات ایک لانت ہے جو ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے آج ہمیں یہ آہد کرنا ہوگا کہ منشیات کے خلاف جنگ اس وقت تک جاری جہے گی جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوتا اگر کوئی منشیات پروش یا منشیات استعمال کرنے والا نظر آئے تو فوری پلیس کو تلا دیں منشیات سرکس کیا ہے وہ انسانی دل و دماغ پر ایسا نہیں کرتی بلکہ اس کے اسحابی دیزام پر بھی اخر کرتی ہے اور اس کے پورا ایکسسٹم باڈی جو ہے اس کو سٹکچر کو خراب کرنے رکھتی ہے اس کا امپیکٹ صرف آپ پہ نہیں ہم پہ نہیں بلکہ ایک پوری سسیٹی پہ پڑھتا ہے جو اس پوری سسیٹی اس کے سفر کرتی ہے اگر چین نے ترقی کی ہے تو وہ اون ایک منشیات کے خلاف مہم شروع کی ہے منشیات وہاں ختم ہوئی ہے اس لحاظ سے ہم نے بھی ہے کہ ایویانس کمپنین شروع کرنی ہے شروع میں جب اس کا آدنی کوئی بھی نہیں ہوتا لگایا اس لئے یہ آتا ہے کہ یہ ایک سگرٹ ہے یار کوئی بات نہیں ہے اس نشے میں نہیں آتی چرہ سے اس سگرٹ نشے میں نہیں آتی اور شروع شروع میں انسان جو آئے آخر ریزارٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ اس کا ایڈیکٹ ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور آپ نے ایرد کی ارد محول پہ بھی نظر رکھنی چاہیے اس کے لئے ہم بھی حاضر ہیں انٹی جو ہے وہ نارک آٹیکس کیوں مہم چل رہی ہے اس میں ہم بھی آپ کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا آپ بھی تعاون کریں اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا جو ہے وہ آپ ریزارٹ ہوگا کوئی اطلاع ہو تو وہ دیں انسیبال صاحب کو بتائیں ہمیں اطلاع کریں انشاءاللہ آپ سے اطلاع کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئیں گی انشاءاللہ